پکٹ کیپر بیٹسمند محمد رزوان کو پاکستان کرکٹین کا نیا وائٹ بول کیپٹن قرار لے دیا گیا اعلان ہو گیا بامر آزم کے وائٹ بول کرکٹ میں بطور کپٹان ہٹائرمنٹ لینے کے بعد کپٹانی چھوڑنے کے بعد پاکستان کی جو کرکٹ انتظامیاں ہیں کرکٹ بورڈ ہو گیا سیلیکشن کمیٹی سب لوگ گھٹ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے گھٹ جوڑ کر رہے تھے سوچ بچار کر رہے تھے کہ اگلا کپٹان کس کو مقرر کرنا چاہیے بلاخر محمد رزوان کا اعلان ہو گیا ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا یہ چیزیں خبریں تب سب کو ہی پتا تھی لیکن پی سی بی نے خدا جانے کیا سوچ کر اس اناؤسمنٹ میں بہت دیر کی حالانکہ تقریباً سب لوگ یہی جانتے تھے کہ فخر زمان یا محمد رزوان میں سے ہی کوئی کپٹان بن سکتا ہے تو فخر زمان کا تھوڑا ہوں کی کانٹروورسی ہو گئی پی سی بی کے ساتھ تھوڑے ہوں گے کوئی متناظر ٹوئٹ کو لے کے بہت بات چلی ان کو جو ہے وہ سکوٹ سے بھی ڈراب کر دیا گیا کہاں یہی گیا پی سی بی نے موقف یہی پیش کیا کہ فخر زمان کو آرام دیا گیا ہے انہوں نے خود آرام مانگا تھا لیکن انہیں سنٹرل کانٹریکٹ سے بھی برخواست کر دیا گیا اب سنٹرل کانٹریکٹ سے برخواست کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعیتاً فخر زمان اور کرکٹ بورڈ کے درمیان اب تعلقات اچھے نہیں رہی 23 اکتوبر 2024 کو اتوار کے دن چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے نئے کپٹان محمد رزوان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی اس کانفرنس میں آقب جاویے سیلیکٹر ہیں ان کے ہمراہ تھے اس کے علاوہ نائب کپٹان جن کو بنایا گیا ہے سلمان علی آغا وہ بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے ہمراہ تھے اب سلمان علی آغا کو نائب کپٹان بنایا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا کوسٹن مارک ہے کیونکہ انہوں نے وہ مشکل تھوڑے سے ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی تو انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا ہی نہیں ہے تو ایسے میں سلمان علی آغا کو پاکستان کا نائب کپٹان بنا دینا جو کہ آگے چل کے زمبابوے کے دورے پر کپٹانی بھی کریں گے ٹی ٹوئنٹی میں تیم ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں سلمان علی آغا پاکستان کے کپٹان ہوں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ٹیم میں دیگر جو لڑکے ہیں انہیں وہ کس طرح آنڈل کریں گے کیونکہ تقریباً ایسا ہوگا کہ ایک دو کھلاڑیوں کو چھوڑ کر حارس روف یا اس طرح ایک آر اور کھلاڑی کو چھوڑ کر پوری ٹیم کا ہی ڈیبیو ہو رہا ہوگا زمبابوے میں چلیں اچھی بات ہے نئے لڑکے ہوں گے لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی اور کے نام پہ سہرا بن سکتا تھا سائم ایوب کو بہت مواقع دیئے گئے پچیس ٹی ٹوئنٹی میچز دیئے گئے سائم ایوب پچیس کے پچیس ٹی ٹوئنٹی میچز میں فلاک ہوئے اگر وہ کوئی اپنے آپ کو بطور ٹی ٹوئنٹی بیٹر اوپننگ بیٹر ایک فلمبوائنس ٹی ٹی ٹوئنٹی بیٹر بہت زیادہ سخت سوالات ہوئے بہت زیادہ سخت سوال تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا نہیں کرتا انہیں علاؤ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کڑوے سوال کر سکیں لیکن پھر بھی تھوڑے بہت انہوں نے سخت سوال کرنے کی کوشش کی ایک جنرلس نے سوال پوچھا کہ کپتانی کے بعد تو کھلاری مضبوط ہو جاتا ہے لیکن بابر آزم نے کہا مجھے کپتانی چھوڑ کے بیٹنگ پر فوکس کرنا ہے کپتانی کی وجہ سے میری گیم پر اثر ہو رہا ہے تو اس جنرلس نے کہا کہ یہ کیسی مطلب سوچ ہے کہ کپتانی تو آپ کو مضبوط بناتی ہے آپ بہتر کھلاری بن جاتے ہو یہ کیا بات ہوئی کہ کپتانی آپ کہو کپتانی سے مجھ پر اثر ہو رہا ہے اور میں صرف کھلاری کے طور پر ہی کھلنا چاہتا ہوں انہا کہ کھلاری کا آلٹیمیٹ گول تو کپتانی ہوتا ہے کپتانی کے بعد تو پھر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے آپ نے کپتانی چھوڑ کر دوبارہ کھیل پر فوکس کرنا ہے یعنی آپ دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا تو کیا محمد رزوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کیا رزوان بھی کپتانی کا پریشر لیں گے تو اس بات کیا خیر چیئرمنٹ پی سی بی یا کپتان محمد رزوان یا سیلیکٹر آقیب جعوید کی جانب سے کوئی خاطر خواہ کو مناسب جواب نہیں دیا گیا اب یہاں سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا اور ٹو دا پوائنٹ سوال تھا جس کا جواب دینا چاہیے تھا مگر جواب نہیں دیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ کپتانی کی مدد کتنی ہوگی یہ بہت اہم سوال تھا کیونکہ پاکستان میں جیسے موسم بدلتا ہے ویسے کپتان بدلتے ہیں سال دوہزار چوبیس میں ہم نے تین چار کپتان بدلتے دیکھے سال کا جب آغاز ہوا تھا تو ٹی ٹوئنٹی میں شاہین افریدی کپتان تھے لیکن پھر بابر آزم دوبارہ سے کپتان بن گئے پھر انہوں نے کپتانی چھوڑ دی شاہین کو کپتان بنیا گیا پھر اتارا گیا بابر کو دوبارہ بنایا گیا پھر بابر نے خود کپتانی سے استیفہ دیا اور پھر محمد الزوان کو کپتان بنیا گیا تو بڑے عجیب تماشے ہوئے سال دوہزار چوبیس میں خاص طور پاکستان کی وائٹ وال میں ٹیسٹ کرکٹم پاکستان ہار رہا تھا وائٹ وال میں کپتان بدلے جا رہے تھے اور ہار دون بھی رہا تھا دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے تھے تو سوال بہت valid تھا اور بہت ایک to the point question تھا بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ logical اور ہنڈر پرسنٹ authentic question تھا کہ رزوان کو کپتان بنایا گیا ہے تو کپتان کی مدت کتنی ہوئے کتنی عرصے کے لیے کپتان بنایا گیا جس پر چیئرمن پی سی بھی صاحب نے ایک عجیب ہو غیب جواب دیا کہ اس کپتانی کی کوئی مدت نہیں ہوگی بس آپ دعا کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جیتا رہے اور رزوان کپتان برقرار رہے اس طرح کا انہوں نے کچھ گول مول جواب دیا جس سے آپ کئی مطلب نکلتے ہیں کہ کیا جب تک پاکستان جیتا رہے گا تب تک ہی رزوان کپتان رہے گا تو وہ تو بہت مشکل ہیں آگے آسٹریلیا کا دورہ ہے جس میں آپ کے ہارنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جیتا ہے کہ چانسز بہت کم ہے اور یہ میں کوئی ٹیم کو ٹیم موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی منفی بات نہیں کر رہا یہ حقائق ہیں آسٹریلیا میں بہت مشکل سیچویشن ہے ان کے تیز گیند باز ان کے اچھے بولر سپنرز اور باؤنسی ٹریکس اور بڑے گراؤنڈ باؤنسی ٹریکس پہ آپ کھیلنے کے آٹی نہیں ہے باؤنسر سے آپ کھبراتے ہیں اور بڑے گراؤنڈ ہیں بڑے گراؤنڈ میں چھکا لگانا بہت مشکل ہے سکور کرنا بہت مشکل اور تیمپیٹیٹیو آسٹریلین ٹیم پھر آسٹریلیا کے بڑے بڑے گراؤنڈ میں بڑے سٹینڈز زیادہ لوگ زیادہ کراؤنڈ کراؤنڈ کا پریشر وہ علیہ دہ سے پاکستان میں آپ پندرہ بیس ہزار بیت تیس ہزار کے ساتھ میکسیمم پی ایس ایل کے فائنل میں آپ تیس ہزار کراؤنڈ کے سامنے کرتے ہیں آسٹریلیا میں آپ کو ایک دم سے ستر اسی ہزار اور نوے ہزار کا کراؤنڈ پچانمے ہزار کا کراؤنڈ آپ کو ایم سی جی میلبرن میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت ایک پریشر بھی ہوتا ہے تو کافی ساری چیزیں یہاں پہ تھیں تو اس وجہ سے پاکستان میں جیت رہے ہیں چانسز کم ہی لگ رہے ہیں البتہ ہارنے کے چانسز زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اب جو اسے بات کی گئی چیئرمن پی سی بی کی جانب سے کہ کپٹانی کی کوئی مدد نہیں ہے بس دعا کریں جیتے رہیں ٹیم جیتی رہے اور زبان کپٹان برقرار رہے ہیں تو یہ بہت خطرنا قسم کی بات ہے یہ کوئی کلیر بات نہیں ہے یہاں پر باقاعدہ اننونس کرنا چاہیے تھا ذمہ داری تھی ہر ذمہ دار بورٹ جب بھی کپٹان بناتا ہے تو ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ متین کر رہتا ہے کہ جی دو سال تین سال چار سال پانچ سال تو اس سچوشن میں جانا چاہیے میرے خیال میں محمد افزوان کو دوزر ستائیس کے ورلڈ کپ تک اب کپٹان برقرار رکھنا چاہیے اب کپٹانی کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے فخر زمان کو لے کر سوال گوا کہ فخر زمان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا وہ سنٹرل کانٹرٹ کا بھی حصہ نہیں ہے کیا آپ اس پر کہنا چاہیں گے اس پر چیرمن پی سی بی نے کہا کہ فخر زمان نے جو متنازہ ٹویٹ کی تھی وہ نہیں بلکہ ان کی جو فٹنس ہے وہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیم میں بھی لگا نہیں دی گئی اور وہ سنٹرل کانٹرٹ کا حصہ بھی نہیں بنے واقعی ٹویٹ بھی بھی انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ٹھیلاریوں کا کام کھیلنا آئے اسے ٹویٹ کرتے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ انہوں نے اچھی بات کی تھی جو کنیکشن کیمپ تھا کہ وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی جو اتنے مسائل ہمارے سامنے رکھے تھے تو ہمیں اچھا لگا ہم نے اس پر کام کیا اس پر ورک آٹ کیا اور ان کی نشاندہی جو انہوں نے نشاندہیاں کی تھی ان پہ عمل درامت کیا تو اس کا بھی انہوں نے کوئی اس طرح جواب دیا یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے انہیں سینٹرل کانٹریکٹ سے ڈراؤپ نہیں کیا گیا بلکہ فٹنس کے اور کچھ اور مسائل ہیں جو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن لیے گئے ہیں بہرحال بات جو بھی ہو ایک چیز تو تیہ ہے کہ اب فخر زمان جو پوٹینشلی پاکستان کے اگلے وائٹ بال گیپٹن بن سکتے تھے لیکن اب ان کے اور پی سی بی کے درمیان جو ہے وہ رستے جدا ہو چکے ہیں تقریبا جدا ہو چکے ہیں چیزیں اچھی نہیں ہیں امید یہی ہے کہ فخر زمان چیمپنس ٹوپی دوزر پچیس کے لیے پاکستان ٹیم میں واپس آئیں لیکن ابھی حالات جس طرح کے بن چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہی ہوگا کچھ سابق کرکٹرز بابر آزم سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنے اس چینل پر ایک شارٹ کلپ ڈالا ہے جس میں آپ کو ایک کرکٹر کی آواز سنائی دے گی جو انٹریو میں اپنے ایک پاڈکاسٹ میں اپنے ایک لائف سیشن میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ بابر آزم بھی فخر زمان کی حق میں ٹویٹ کریں گے کیونکہ فخر زمان نے بابر کے لیے ٹویٹ کی اور اپنی جو ہے وہ کریئر اپنی زندگی تباہ کر دی اپنے پیاروں پر خود کو لڑی مار دی تو بابر آزم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کیا بابر آزم بھی فخر زمان کی حق میں کوئی ٹویٹ کریں گے دیکھئے میرا جہاں تک ماننا ہے وہ یہ ہے کہ کھلاڑیوں کو تو اس بحث مباعثے میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن جہاں تک باست علی صاحب جنہوں نے سوال کیا پاکٹنگیس صاحب کے کرکٹر صاحب کے بیٹسمن ان کا میں یوں جواب دیتا چاہتا ہوں ان کا جہاں تک میرا تجربہ ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ تو چانس ہے کہ بابر آزم فخر زمان کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے ون پرسنٹ ہے کہ وہ کر بھی سکتے ہیں پٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو میرا دل کہہ رہا ہے میرا تجربہ تھوڑا بہت جو بھی کرکٹر دیکھنے کا ہے کرکٹ کی باتیں کرنے کا دوستوں میں بیٹھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ بابر آزم ٹویٹ نہیں کریں گے بابر آزم کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جو فخر زمان کی حق میں ہو اور جس سٹیٹمنٹ سے پی سی بی پر تنقید کی جاتی ہو اپنے آپ کو کانٹرو ہسی میں ڈال دیا اور اب برے فسے جس شخص کے لیے بابر آزم کے لیے انہوں نے یہ خطرہ مول لیا تھا اپنے پیروں پر کلاری ماری تھی وہ بابر آزم تو ونڈے سکوڑ میں دوبارہ واپس آ گئے لیکن آپ کے لیے دروازے بند ہو گئے آپ کو ٹیم سے بھی نکال لیا گیا آپ کو سنٹرل کانٹریکٹ سے بھی ڈراب کر لیا گیا لیکن جس بابر آزم کے لیے آپ نے اپنے دوست کے لیے آواز بلند کی تھی انہیں سنٹرل کانٹریکٹ میں بھی ایک کٹیگری میں برقرار رکھا گیا اور انہیں وائٹ بول ٹیم میں بھی دوبارہ واپس شامل کر لیا گیا تو انہیں تو دونوں چیزیں مل گئیں اور آپ دونوں چیزوں سے ہاتھ دھو گٹھیں میرے خیال میں یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا آپ کو خاموش ہی رہنا چاہیے تھا جیسے باقی سب خاموش تھے آپ کو بھی خاموشی کا دامت ہمیں رکھنا چاہیے تھا لیکن آپ خاموش نہیں رہ سکے آپ نے آواز بلند کی تو آپ کی جرد کی ہم قدر کرتے ہیں لیکن بابر آزم یا جن کے لیے آپ آوازیں بلند کرتے تھے اب ان کا فرض ہے اب ان کے اوپر ہے کہ وہ آپ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں جنرال محمد ارزوان کو پاکستان کرکٹیم کا نیا وائٹ بول کیپٹن بنائے گیا ہے محمد ارزوان نے بھی آتے ساتھی رسمی باتیں ہیں ہمیں ان کی باتیں ان کے لیکچر اور ان کی گفت گوس ہے جو ہے وہ کوئی لہنا دینا نہیں ہے ہمیں پاکستان کرکٹ سے لینا دینا ہے اور ہمیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو جیتے ہوئے دیکھنا ہے ہمیں پاکستان کرکٹ کو ٹرویز جیتے ہوئے دیکھنا ہے چیمپیانس ٹرویamenزارز 25 ہمارے گھر پر ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور محمد ارزوان پاکستان فائٹ بول کے نیک اپتان کے لیے نیک اشاطا قائزار کرتے ہیں ویسٹ آف یو پاکستان ویسٹ آف یو محمد دلکان اور انشاءاللہ پاکستان چیمپینسٹ آف یو دو دار بچے اپنے گھر پر جیتے گا تینکیو سو مچ خدا حافظ